مدی پردیش کے سنگ رولی میں پولیس نے ایک چوری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک ناوالک سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے تین لاکھ کا سامان برامت کیا ہے جہاں ایک طرف پورے دیش میں کورونا کا کہہر جاری ہے جس کے چلتے پردیش بھر میں لوگ ڈاؤن ہے باوجود اس کے ایک چور گروہ کوتوالی کشتر میں چوری کی گھٹناوں کو انجام دے کر پولیس کی ناکھ میں دم کر رہا تھا سنگ رولی میں چلائی جا رہا ہے آپریشنس شکنجا کے تحت کوتوالی تھانا پروہاری ارون پانڈے نے چور گروہ کے ایک بال اپرادی سہیت پانچ سدسیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جہاں چوروں کے قبضے سے سونے چاندی کے عبوشن دو لیپ ٹاپ سہیت دو کالر ٹی وی جبد کیے گئے ہیں جس کی بازار میں قیمت لگ بختین لاکھ بتائی جا رہی ہے وہیں چوروں سے چوری کا سامان خریدنے والے ایک جویلر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پانچہ چور کوتوالی کشتر کے گنیاری علاقے کے ہیں دراصل کوتوالی کشتر میں ایک سکریہ چور گروہ چھے ماہ کے اندر درجن بھر سے ادھک چوری کی گھٹناوں کو انجام دے چکا تھا یہ گروہ پولیس کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا جہاں کوتوالی پولیس نے مخبر سے سوچنا کے آدھار پر آدھتن اپرادی شیف کمار سہیت اس کے چار انہ ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا ہے آروپیوں سے پولیس ابھی پونچتاچ کر رہی ہے سامانتہ اور بھی چوریوں کے خلا سے کھو سکتے ہیں پولیس نے چوری کی گھٹناوں کا خلاصہ کرتے ہوئے اس چور گروہ کا پردہ فاش کر کے ایک سراہنی ایک کارے کیا ہے سمبھوتا ہے آگے اس پرکار کے کارے کر کے پولیس اپرادیوں کے من میں ایک خوف پیدا کر سکے گی مدی پردیش سنگھ رولی سے اپندر دوبے کی ریپورٹ مدی پردیش سنگھ رولی سے اپندر دوبے کی ریپورٹ